ایسا کیا ہوا کہ اچانک انہوں نے کہا بیٹھے بٹھائے انہوں نے مصافی ہو گئے ہیں اور پھر ان کے ایک ہم خیال بینچ آپ کو یاد ہوگا جو کہ ایک مقصود قسم کے فیصلے دیتا تھا اس ہم خیال بینچ کے بڑے اہم رکن تھی ہے جی بہت بڑی ریولمنٹ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ایک ایسا جج جس نے چند مہینوں کے بعد پاکستان کا چیف جسٹس بننا تھا سپریم کورٹ کا اس کا استیفہ دے دینا جو ہے وہ چھوٹی بات نہیں ہے لیکنی طور پر بہت بڑی بات ہے لیکن میرا خیال سے اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے کچھ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بیان کرنا بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ تاثر قائم ہے پاکستان میں کہ ججز جو ہیں وہ اپنے برادر ججز کو تحفظ فرام کرتے ہیں کبھی بھی ان کے بارے میں حساب کی بات نہیں کرتے کبھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو یہ کفر تو اب ٹوٹا ہے اور سپریم جوڈیشل کانسل کی جو کاروائی ہے جس میں جسٹس مظاہر علی نکوی اب تو وہ خرص آپ کا جا جائیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہو رہا تھا تو یہ تاثر تو اس سے ضائل ہو گیا کہ ججز جو ہیں وہ بھر رہے ہیں ان سے ان کا کوئی اتصاب نہیں ہو سکتا یہ بات پہلے جنرلز کے بارے میں بھی کہی جاتی تھی لیکن ان کا چونکہ اپنے اندر ایک بہت سٹرونگ سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں فیلڈ جنرل کوٹ مارشل تو یہ جو کاروائی ہم دیکھ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل میں اس کو بھی آپ جوڈیشل فیلڈ کوٹ مارشل کوئی بائید نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جسٹس کا نوٹس دیا ہوئی ہے کہ کسی بھی جج کو نہ تو اپنے اختیار سے تجاوز کرنا چاہیے اور کرپشن کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں انصاف کی عدالتوں میں یا انصاف کے جو منصف بیٹھتے ہیں منصف کے کرسی پر بیٹھتے ہیں ان کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ جسٹس مظاہر کا جو معاملہ ہے اس کو ہم ہوا میں نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ سپریم کورٹ کے سارے ججز کی ریپوٹیشن اٹ سٹیک ہے یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی سارے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے تو ریپوٹیشن جو ہے وہ کسی ایک جج کے بارے میں اگر اس طرح کی باتیں اڑنے لگیں کہ اس کی ویڈیوز چل رہی ہوں جس میں وہ کلائنٹ سے کہہ رہا ہو کہ ہاں آپ اپنا کیس میرے پاس دے آئیے میں اس کو اکومنڈیٹ کر لوں گا بغیرہ بغیرہ لیکن سر روایت تو یہ ہے کوئی جج مصطافی ہو جائے پھر انکوائری ختم اس طرف بھی آتا ہے وہ پرسیجنل بات ہے اس کی طرف بھی آتا ہے پہلے تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اچھا اومن ہے کیونکہ یاد رکھیے کہ دنیا بھر میں پاکستان کا انصاف کے حوالے سے نمبر ایک سو تیسما ہے یہ بلا وجہ تو نہیں تھا نا یہ ایسے ہی ججز کی کاروائیوں ان کے فیصلوں اور ان کی کرتوتوں کے باعث باعث تھا ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو ہمارے ججز ہیں وہ فوجی ڈکٹیٹروں کی وہ سیویلین ڈکٹیٹروں کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کی سہولتکاری طرق کر دیں یہ میں اس کے اوپر بھی بڑی تفصیل سے ہوں گے کہ میں نے کیوں کہا ہے اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک شخص کو جو کہ فوجی ڈکٹیٹر تھا اس کو تین سال تک آئین میں اپنی مرضی کا امنمنٹ کرنے کا اختیار دے دیا جو نہیں دنیا میں سنا نہیں کسی نے دینے کا تو آپ تصور ہی چھوڑ دینا پھر آپ نے پی سیو کے تحت حالف اٹھائے پرویجنل کانسٹیٹوشن آرڈر کے ساتھ جو ایک فوجی نے بنایا تھا پھر آپ نے ان کے تمام اللیگل اور انکانسٹیٹوشن ایکشن جو ہیں ان کو تحفظ فرام کیا انڈیمیٹی دی کانسٹیٹوشن میں امنمنٹ کر کے یہ سارا کچھ کرنے والے ججز جو ہیں ان کو یہ کبھی بھی شاید خیال نہیں آیا کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کے نظام کے بارے میں کیا اسپرشنز ہو رہی ہیں کہاں اس کو ریٹ کیا جا رہا ہے ایک سو تیسے نمبر پہ آگئے اب آگیا جناب معاملہ جسٹس اجاز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جی ایک تو یہ ہے کہ ان کی ریپورٹیشن یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کے طبقے بھی فیصلے جو ہیں اس کے اوپر بہت انگلیاں اٹھتی رہی ہیں اور پھر جب وہ سپریم کورٹ کے جج بنے اس کے بعد سے بھی ان کی جو کاروائیوں رہی ہیں خاص طور سے جب وہ پاناما کی نواز شریف کے خلاف ٹرائل کورٹ کے نگران جج مقرر ہو گئے تھے منٹرنگ کرنی تھی انہوں نے اس وقت بھی انہوں نے یعنی جو کردار ادا کیا جس طریقے سے یونی لیٹرلی یہ میں بڑی زمدہ جسے کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کو سیاست سے اٹھا کے باہر پھینکا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اجازہ الراسن صاحب جو ہیں وہ ساکبی گلزاری کھوسوی اور بندیویلی جو عدالتیں تھی ان کی لیگیسی کے کسٹوڈین ہے اس لیے کہ انہوں نے بھی وہی کچھ کیا دوسرے طرح یہ ہے کہ یہ اچانک صریفہ کا خواب آیا کیسے ہوئے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوالی انشان ہے تو اس کے بارے میں جو اطلاعات ہیں جو کہ حقائق پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف دو ریفرنسز دار ہونے والے تھے ان کے فیصلوں کی روشنی میں جس طرح کی کرپشن کے جس طرح کی اختیارات سے تجاوز کے اس کے اوپنے الیگیشنز لگے ہوئے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ریفرنس فائل ہو جائے اگر تو آپ اس کو کنٹس کرتے ہیں جو غلطی کی جس طرح مسائل لکوی نے تو پھر تو آپ کے سارا کچھ گیا کوئی مراد نہیں تو پھر آپ کی نہ پینشن ہے نہ آپ کے پاس ٹائٹل ہے نہ پرکس ہیں اور اگر آپ ریفرنس کے آنے کے فوراں بات ریزائن کر دیں تو پھر آپ کی بچت کا امکان ہے یا پہلے کر دیں ٹھیک ہے میرا خیال سے انہوں نے یہ سوچ کے کہ اس کا انہیں نقصان ہوگا یا شاید یہ سوچ کے کہ جو ریفرنسز آ رہے ہیں اس کے اندر ایویڈنس یا جو ثبوت ہیں میرے اگینس جاتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بنا لیا ہے کسی کے لیے نہیں بنے اپنے لیے بنے اچھا ایک تو چیف جسٹس کی میں ایک جو آج کی سماعت کے دران نے کہا کہ سپین جوڈیشل کاؤنسل نے جب فیصلہ سنانا تھا مزاہر علی اکبر نقوی کے کوئی دوست تھے جنہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ برطرف ہونے لگے ہیں اور انہوں نے مصطافی ہو گئے ان دونوں میں کوئی تعلق ہے دوست پر آج جزائیں کریں دیکھیں اگر تعلق ہے ہی تو بات کیا کازی صاحب جو ہے یا سپین جوڈیشل کاؤنسل بغیر کسی ریفرنس کے یا بغیر کسی حوالے کے تو بات نہیں کرے گی وہ شاید نام لیے بغیر یہ کہہ رہے تھے کہ اجازہ اللہ حسن صاحب جو ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو کاروائی ہے اس کے بارے میں ان کو بتاتے رہے ہیں اور ان کے اسطیفے کی بھی یہی وجہ ہے کہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ فارغ ہونے والے ہیں تو مطلب کہنے کے یہ جب اتنی سیریس چارجز ہوں آپ کے اوپر تو پھر آپ کے پاس سوائے راہے فرار اختیار کرنے کے اور کوئی راستہ قاضی فائزی صاحب جو ہیں تو اجازہ اللہ حسن ستائیس سکتوبر دوہزار چوبیس کو چیف جسٹس کے عوضے پر براجوان ہو جاتے ہیں اور ان کے مصطفی ہونے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس کا عوضہ اسی تاریخ کو اب سبھال لیں گے اس لیے کہ یہ تو بیچ میں چھٹی ہوگی اب انہیں ایکسٹرائیٹ مل گیا ہے ٹائم اب یہ ٹائم جو ہے وہ بائی ورچو آف دس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ستائیس سکتوبر دوہزار ستائیس تک ستائیس تک ٹوڑی سیون ٹوڑی سیون تو ایک تو یہ ٹرینگورن کا بڑھ گیا ہے آبویسلی وہ کہتے ہیں نا مین پرپوزز گوڈ ڈسپوزز سمتنگ سمتائم کمز فرم آبو یہ بھی ہو گیا جناب اب اگلی بات ہم کر لیتے ہیں جناب کہ جو منصور علی شاہ صاحب ہے ان کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ ایک وہ جب پرسیڈنگز کے دوران اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو بے خوف ہوتے ہیں تو ایک ان کا مقام ہے ایک عزت ہے ان کی ججز کمیونٹی میں بھی وکلاہ کمیونٹی میں بھی اور ایون جنرل پبلک میں جنرل پبلک میں بھی تو ہم صرف یہ اس توقع کا اظہار کر سکتے ہیں کہ جب جیسٹس بنیں گے تو وہ انصاف کا جو ہمارا لیول ہے انٹرنیشنل آرینہ میں اس کو کچھ بہتر کرنے کے لیے ایسے فیصلے کریں گے کہ ہم زددار طریقے سے سر اٹھا کے لیکن جو مصافی ہو گئے بخاری صاحب ان کے لیے انکوائری ہو گی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو مزاہر نکوی صاحب ہیں ان کے حوالے سے تو سپریم جوڈیشنل کاؤنسل نے اور چیف درسل نے واضح کر دیا ہے انکوائری ہو گی کہ آپ کے خلاف ایکشن اس لیے ہوگا کہ ہم پورے ججز کی ریپوٹیشن سٹیک پہ لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے خلاف ایویڈنس اتنی سٹونگ ہے تو یہ بات تو اب بلکل آل مست ہے کہ ان کے خلاف کاروائی ہونی ہے کاروائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے فیصلہ خلاف آتا ہے تو ان کی ججزشپ تو خیر بہرحال گئی لیکن ان کے پرک اور پرویلیجز بھی جائیں گے ختم ہو گئے اور یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی سپریم کورٹ کا جج کرپشن کے چارجز پر نکالا جائے تو معاشرے میں پھر اس کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے کیا مقام ہوتا ہے کیسے وہ جیتا ہے یہ بہت میں سمجھ دوں تکلیف خاندان جس نمیتیڈ فیبیلی بہت ججز فیل بیڈ کہ ان میں سے ایک جج سپریم کورٹ کا جج اس کے اوپر کرپشن کے چارجز ثابت ہو گئے ہم دعا کرنے کی فزیشن میں بھی نہیں یہ کیسا نہ ہو کیونکہ اب تو سب کچھ جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہے اور اس کے اوپر یقینی طور پر فیصلہ ہونا ہے جی جسٹس اجاز علیہ السین اس وجہ سے تو نہیں پھر پہلے ہی مصطافی ہوگے کہ ریفرنس آئے اس سے پہلے ہی چلے جائے ہاں میرے خیال سے دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہیں جو اتنا والنٹیرلی جو ان کا استیفہ آیا ہے وہ کسی نہ کسی خدشے کسی نہ کسی خطرے کے پیش نظر تو بہرحال ہے وہ دوسری بات جناب یہ کہ ایک بات یہ بھی کسی نے خوب کہی بلکہ ہمارے ہی ایک فیرو جنلس نے کہی کہ دیکھیں جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں چیف جسٹس بننے جا رہا ہوں وہ خام خام میں توصیفہ نہیں دے گا یعنی اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو ہونی چاہیے اور کوئی نہ کوئی بات اس کے پیچھے ضرور ہے اچھا جی اب آپ یہ دیکھئے کہ ہم درہ تھوڑا سا پیرلل بھی ڈراؤ کر لیں نا تاکہ ہمیں پتہ لگے یہ صورتحال کیا ہے ایک ریفرنس دائر ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جی بلکل اس وقت کی حکومت دیکھیا تھا جو مہتمہ خان صاحب کی حکومت تھی وہ پرائیم سٹر تھے جی بڑے خشو و خسو کے ساتھ انہوں نے وہ ریفرنس بھیجا تھا کہ یہ کرپٹ جج ہے اس نے تنی جداد بنائی ہے باہر یہ ہے یہ ہے آپ کو بتایا اس میں ہر طرح کی الزامات تھیں جی the judge was made to face the court آپ کے عادے سپریم کو judicial council میں ان کی بھی even his wife faced the court not only he his wife also اس کی wife کو اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا fellow judges نے جس نے کیا سے اس خاتون کی تظلیل کی گئی تھی وہ بڑا شرم ناک واقعہ اور ultimately وہ ریفرنس واپس لینا پڑا اس لیے کہ اس کے اندر کہیں کوئی چیز ثابت نہیں تھی احساسوں کے اعتمار سے corruption کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تکلیف سے بات یہ ہے کہ بعد میں پرائیم سٹر صاحب جو اس وقت کے تھے مہاتمہ خان اور ان کے صدر مملکت جو صدر مملکت کم اور پارٹی کے ورکر زیادہ ہیں دونوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی یاد ہے آپ کو جی جی پلکل تو مطلب کہنے کے یہ ہے کہ جب اس طرح کے پیرللز موجود ہوں تو پھر کسی اور جج کے بارے میں ہمدردی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے انہوں نے خود سب کچھ فیس کی ہے اور میں اعتنی جسٹس کازی فائز جن کے ایسٹس ڈیکلیئر ہیں دیکھیں ڈیکلیئر ہیں یا نہیں ہیں ان کے خلاف ایک پیسے کی corruption illegality ثابت نہیں ہو سکی یہی وجہ ہے کہ ریفرنس بس ویڈرون یا ویڈرون ٹھیک ہے تو یہ حقائق جو ہیں یہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے میرے خیال سے ابھی اور بہت کچھ آئے گا یہ بات یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے اگر فیصلہ آتا ہے جسٹس مزاہر نکوی کے خلاف اس میں بھی بہت ساری خوف نہ کی ہیں جو ہیں وہ اس میں پوشیدہ ہوں گی اور وہ عمام کے سامنے آئے گی کہ یہ ججز جنہیں اللہ تعالیٰ نے انصاف کرسی پر بٹھایا تھا یہ وہاں بیٹھ کے کیا کرتے رہے ہیں ٹرکوں کی ذکر بھی آپ نے سن لی ہے خوات چودی صاحب کے حوالے سے کاروبار ہے اور یہ جو کرپٹو کرنسی اس کی اسطلاحیں ہیں ٹرک کھوکھا تو اس لیے پیٹی یہ ٹرمینالوجی ہے تو جب ٹرکوں کی باتیں ججز کے حوالے سے ہوں اور ان کو کوئی ڈنائی بھی نہ کرے تو پھر آپ سمجھ لیں کیا کیا اس عدالتوں میں ہوتا رہا ہے میرے خیال سے صفائی کا یہ اول جس کا آغاز ہوا ہے یہ جاری رہنا چاہیے کوئی سیگمٹ آف سوسائیٹی ایسی نہیں ہے جس کو اس سے آپ مبرنا قرار دے